السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا عنوان ہے صدقہ فطر کی فضیلت و اہمیت رمضان المبارک کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے جس میں غریبوں کی غم خاری بھی ہے اور روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کا تدارک اور اس کی تلافی کا فائدہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس کے فضائل و فوائد بھی ذکر کیے ہیں صدقہ فطر روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کا ذریعہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے داروں کو بیکار اور بےہدہ باتوں سے پاکیزگی اور مساکین کو کھلانے یعنی ان کی مدد وغیرہ کے لئے مقرر فرمایا جس نے اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقہ فطر ہے اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہے یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کیے گئے صدقے کے برابر فضلت نہیں رکھتا صدقہ فطر سے غرباء مساکین کے لئے کھانے کا انتظام ہوتا ہے ابو دعوت کی حدیث میں صدقہ فطر کا ایک فائدہ وطعمت للمساکین بھی ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر کے ذریعے غریب و مسکین کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے اور اس کی مدد ہوتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض یعنی واجب قرار دیا ہے اور فرمایا غریبوں کو اس دن غنی کر دو صدقہ فطر روزوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے حضرت جریر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد منقول ہے رمضان کے روز آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف صدقہ فطر کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا ہے یعنی قبول نہیں کیا جاتا صدقہ فطر مال کی پاکیزگی اور ورکت کا باعث ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا صدقہ فطر واجب ہے یہوں میں سے ایک ساہ دو آدمیوں کی طرف سے یعنی ہر ایک کی جانب سے آدھا آدھا ساہ ہوگا خواہ چھوٹے ہو یا بڑے آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت اور ایک روایت کی مطابق غنی ہو یا فقیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا غنی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس مالدار کو صدقہ فطر ادا کرنے کی ویعہ سے پاکیزہ بنا دیتا ہے اور فقیر جو مالی کے نصہ بننا ہو اس کو اس سے زیادہ عنایت فرماتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے صدقہ فطر سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے نجات ہے حضرات فقہائے کرام رحمت اللہ علیہ مجموعین فرماتے ہیں صدقہ فطر کے ادائیگی سے تین بڑے فائدے ہوتے ہیں روز قبول ہوتے ہیں کامیابی ملتی ہے اور موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعدوں ملے کے ملے کے ان کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں